اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ انت وانت لا کل شیئن قدیر اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا و ذریاتنا قرطا اعین و اجعلنا للمتقین اماما احوابِ گرامیِ قدر اللہ تعالی دی توفیق دنال پہلی مرتبہ اثاظیم الشان کشادہ خوبصورت دل نشی مسجد اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی اس قدر زیادہ خوبصورت اور منفرد اور دل نشی مسجد دے کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہوئے ہیں اور سب نہ لو زیادہ خوشی اس بات دیئے کہ سنجیدہ حباب بڑے ہی عدب و احترام دے نال مسجد اندر تشریف فرماؤ جو خطابات اصل اندر تو انو سنانے مقصود سن او سارے خطابات بفضل ہی تعالی و بمنہ ہی و جودہ ہی و کرمہ ہی و توفیقہ ہی او سارے خطابات ہو چکے ہیں میں اپنی طبیعت دی علالت اور گلے دی شدید خرابی دے باوجود اپنی جماعت دے ممتاز عالم دین اور آلی شان خطیب حضرت مولانا صفیان صوری صاحب حفظہ اللہ دی دعوت الحمدللہ للہ توڑس ہم نے اللہ دے فضل نل پہنچ چکے ہیں بلا تاخیر بلا تمہید اور بلا تطویل میں اپنی بات دا آغاز کرنا میرے نہائی تھی قابل قدر حضرت عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے تو انو بڑی خوبصورت انداز اندر قرآن پاک بھی سنایا ہے دعا کر لئیے نیک پاک لوگ بیٹھے ہو یا اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے ہے جنہ نے پڑھایا ہے اور جنہ دے یہ لخت جگر نے اور جنہ دے حوصلہ فضائی واسطے مسجد اندر تشریف فرمان ہے اور جتوں تک میری عواب جا رہی ہے میں شک پہ رہے ہیں کہ عورتہ گئے گیلری تے باتان کر رہی ہیں اللہ کرے میرا شاکی روے کہ تے یقین نہ ہو جائے اگر کوئی ایسا شاکڑا معاملہ ہے تو میری بیٹھے ہو اس شاکڑا دور کرو بد وقت انسان بدنصیب تیووے جڑا اللہ دے کارا کے بھی اللہ دے کاردہ ہی آنا کرے جڑا مسجد اندر بے کے بھی موبائل نہ کھیل رہے ہیں بلا وجہ اشارے کر رہے ہیں یا ٹیک لگا کے غفل ہو کے بیٹھا ہے خطاب ختم ہو جائے گا فرشتے تو اڈی ڈیری اللہ دی بارگاچ لے جانگے میں تو اے بات اکثر کہا کرنا کہ اس دین دی مجلس دے اندر ایس طرح بیٹھے کرو کہ اللہ پاک نو تو اڈا بینہ ہی پسند آجائے تے اللہ پاک تو انو اپنی رحمت دے نال قبول فرمالن رحمت اتر رہی ہے رحمت دے فرشتے موجود نے بڑا قیمتی وقت ہے میں تو اڈیلی ایک دعا کر دینا اللہ پاک میری جتھوں تک اب آو جا رہی ہے اللہ اینا دے ساری زندگی دے سارے گناہ مانو اللہ نکیاں اندر تبدیل فرما دے اے بعد میں متعدد دروس اور خطابات اندر کر چکے ہیں اور اے تو انو فکر دے چکے ہیں چونکہ رمضان میں قریب ہے اس بندے نے بھی مافی منگنی ہے جڑا یارہ میں نے مافی منگ دا ہوری بولے ہو سارے بولو کی مسئلہ ہے انہیں بھی مافی منگنی ہے جڑا یارہ میں نے مافی منگ دا تو رمضان قریب آ رہے ہیں رمضان دی تیاری بھی کرو رمضان اندر اللہ پاک کرو صرف گناہ ماں دی مافی نہیں لینی بلکہ اللہ پاک دے نال میری زندگی پر دے گناہ تے پاپ بھی اللہ نیکیان اندر تبدیل فرما سادو کی دباسیو اور اردہ گرتو آنے والو اللہ پاک دی رحمت دے اندر اے آپشن موجود ہے اے سہولت موجود ہے اللہ پاک اپنے بندے دے گناہ ماں نو نیکیان اندر کنورڈ کر دن دا ہے جیسا بھی گناہ ہوئے سگیرہ ہوئے کبیرہ ہوئے کھل کے ہوئے چھپ کے ہوئے چھوٹا ہوئے وڈہ ہوئے بس بندہ من جائے قرآن پاک دی سورہ فرقان پڑھ دیو نا انیشوہ پارا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات ایتا ترجمہ کی یہ اللہ پاک فرماد نے جڑا بندہ ساڑھے والا پیار دا پیر پوٹ دے نا تے آن دے مالکہ سر تا پا خطاکار گناہ گار ہیں تے اقراری مجرمہ تے یا اللہ ان تیرے والا پیار دا پیر پوٹنا چاننا ہے میرے نل کی سلوک کریں گا توجہو بھئی اللہ میرے نل کی سلوک کریں گا پلے آئی رہا ساری زندگی بغاوتہ ہی کر دا رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کیتا ہے تے یا اللہ ان سلانو دیل کر دا ہے پیار دا پیر پوٹنا چاننا تے میرے نا کیسا معاملہ ہوئے گا اور میرے ویری و عظمتِ قرآن سننے والو اللہ نے اپنا پیار قرآن دیا اہتنچ پرو کے پتا کی دسے ہے اللہ نے کہا میرے پاپی بندے میرے والا پیار دا پیر چکنا قدم اٹھانا اور میرے والا آنا تیرا کم میں پھر ساڑھا پیار وکھنا اور پھر ساڑھا پیار بھی بڑا مثالی تے بڑا آلی شان ہوئے گا دنیا وکھے گی اسی نرہ تینوں معاف نہیں کرانگے اسی تیری زندگی دے گناہ لب لب کے چک چک کے اپنی طاقتِ رحمتِ نالنے کی آندر تبدیل فرما دے اللہ پاک تو آڑے گناہ انہوں نے کی اندر تبدیل فرما دے اللہ پاک تو انہوں حج کرائے اے گال سنوے میری ایدھر بکھو تیانا آمین کہا جی اللہ دی قسمیں قبولو جانی جی جنہیں جانے ہو آمین کوئے میربانی ہے میں پھر پریشان ہوگے اللہ پاک تو انہوں حج کرائے اصل جی کئی بندے نے ڈردے ڈردے آمین آمین اندھے نے ایک ہڑی کچھ اگڑیالی آمین اور منہوں آئی تاکہ ویسے عشق سمجھ نہیں آیا جی تو انہوں آیا کئی ساڑے ویر پر آ اے دے سرکار پاک نل پیار کر دینے سرکار پاک نل پیار کر دینے جی پیار کر دینے تے مدینے دے کبوت نہ دینے بٹھانا بھی پیار کر دینے تے جی نفرت کر دینے تے نبی پاک دے مسلح تے جڑی آمین گونج دیئے اس آمین تو ہی نفرت کر دینے میٹھا میٹھا مدینہ کوڑی کوڑی آمین کڑی کانی وانڈے ازیانیا میٹھا میٹھا مدینہ تے میٹھی میٹھی اے اوچھی بولو مدینے دی ہر شیعہ ہی مٹھی ہے مدینے دی ہر شیعہ ہی مٹھی ہے تے میں چونکہ میرا ایمان ہے میں دلوں دعا کر آ رہے ہیں اللہ جاندہ جی اس گالنوں کیونکہ مسافر دی راب رات کر دا ہی نہیں ایس تو وہ ڈی بشارت کی چاہی دی ہے تے تو آڈے جو بھی میں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی میرے ورگا گناہ گار بھی بیٹھا ہے نا نکمہ خطاکار تے وہ بھی ایک آس لے کے آیا ہے ایک امید لے کے آیا ہے کہ اللہ پاک منو خیر پائی دوے گا تے یار کسے مڑے بندے دے بھوے تے بندہ کوئی آس امید لے کے ٹر جائنا ہو بھی او نسلی تے خالی نہیں جان دن دا میں کے میں منہ گا رب رحمان تو انو خالی لٹائے گا بیدار ہو جاؤ خطابات انشاءاللہ ہو چکے نے میں خطاب پھر کسے موقع دے کرنا ہے لیکن گڑی جو بیٹھے ہیں حضرت سوری صاحب نے میں جڑی گال کہی ہے نا او دے بارے میں ایک دو گلہ کر کے انشاءاللہ دعا کر دیاں گا تحرف ہو گیا ہے مسجد وے کے تو انو وے کے میرا دل خوش ہو گیا ہے انشاءاللہ یعن جاندہ سلسلہ جاری رہے گا تیان میرور رکھو جنہیں حاجوج کرنا ہے نا اوہی بولے ورنہ میرا پرہا کو چھوپی رویجہ نہیں رہتا اللہ پاک تو انو حاج کرائے آمین اجڑیاں بیبیاں ہوتے بیٹھیاں گلہ کر دیاں نہیں اللہ انہ ساری انو حاج کرائے آمین اللہ سانو سارے انو عمرے کرائے آمین رمضان آرہے انشاءاللہ روزے رکھنے نا جی انشاءاللہ کئی انہیں بانے ہونے ہی لب رہنے کئی انہیں نے کارسا میرے کو روزہ نبایا نہیں جاندہ میں کی کرائے میں کہا تم مرجہ زیر کھا گئے آئیے میں کہا پندرہ بھی دن پہنے اور رب کو دعا کر تو پہلے ہی بانے لبنا کئی بی بیاں ہونے 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 موزے دے کر لینے تیکھو مطلب دا فتوہ لب جائے اور لوگوں گال سنویں میری ایدھر بیکھے ہو یار یارہ دی خاطر کی کچھ کر دینے یار یارہ دی خاطر کی کچھ کر دینے اللہ دی قسمیں قدیق اللہ بے کے سوچیا کر تو کڑا خوش نصیب ہے تو کسے دنیا دار دے پیار چھ پکا نہیں کسے دنیا دے یار دے پیار چھ پکا نہیں تو پکا پیاس ہے پروردگار دے پیار چھ پکا پیاس ہے میں انہوں پتہ لگ جائے نا میری پیار دی وجہ تو فلانے بندے نے چوی کے انٹے ہوگا نے روٹی نہیں کھا دی پانچے کے انٹے ہوگا نے روٹ پانچے کے انٹے کی شیخ خدسمانی صاحب تشریف فرمانے میں انہوں سوری صاحب دستان جی کھانا انہوں نے آگے رکھیا سی تینا کہا نئی راستق صاحب آلائے ہیں تی پھر ہی کھانا کھانا ہے ادھا کھنٹا کو پوکھ برداشت مر لی کرے تی میں اوہ دے مرمر جانا تیجیڑا سوڑا کھنٹے ہیں دی پیاس برداشت کردہ ہے پھر رب کیوں نہ کھوے اوہ دے مو دی ہواڑ دی میں انہوں کستوری نڑو بیتر لگ دی اس آنسے اے ویکھیا کرو کیا دے پیار چھو پکھے ہو بلکہ میں تے اگلی گال کرنا توجہ فرمانا میں دے گنا مالکہ تیری مربانی ہو کروڑا اربج تیری مخلوق ہے سوانو اپنے پیار چھو پکھے رہے ہیں واسطے تو سوانو چھوڑ لیا اللہ تیری انہی بڑی مربانی ہے باہر صورت اللہ تو انہوں حج کرائے آمین اللہ تو انہوں مرے کرائے رمضان آرہے ہیں اللہ جیڑے کو بیمار ٹلیلی سے نے اللہ پاک انہوں شفاہ دے کہ انہوں لیلہ تل قدر سچی تے سچی لیلہ تل قدر نصیب فرما آمین اشراز الاجہ نصیب فرما آمین لو جی میں طالب الامدی آج اینی دعائی پلے بن کے لے جاؤ کہ نرے گناوہ دی مافی منگنی نری مافی لینی عدے نہیں بول دیں انہوں نے مول ساں مافی لین دیں آج ساری عمر کو سر گئی ہے سانو کےڑے پاسے پاؤنڈ آئے ہو اوپائی ایک لاس وی آئی پی میں تو انہوں مافی داس رہے ہیں ایک کے مافی ایک کے وی آئی پی مافی مافیے میں گناہ مٹ گیا وی آئی پی مافیے میں گناہ نیکی بن گیا اللہ انہوں نے گناہ نیکیاں بنا دیں دوسری دعا میں تو اڈلیے کرنی ہے جتوں دک میری آواز جا رہی ہے وی سچی گال جے تانو وے کے تو اڈا زوک وے کے نا ماشاءاللہ میرا گلاوی ٹھیک ہو رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ کو تو اڈلی میں چند باتاں کرنگا میرا دل کا اردہ تو اڈلی میں ایک ہور دعا کرنے اللہ سونے آہ میرے اننیا منیا بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے انہ نو انہ دے ماں باپ نو اور انہ دے اسحازہ دی دے کل کمائی یہ بچے نے انہ اسحازہ نے کی بنایا ہے ہم مولویان دی مخالفت نہ کریا کرو اور میں ہتھ جوڑ کے تو انوے گالکہی نا مدرس یہاں دی مخالفت نہ کریا کرو اے دین دے کاری اے دین دے عالم اللہ دی قسمیں دس دس ہزار بارہ بارہ ہزار پندرہ پندرہ ہزار تے گزارہ کر کے ساری جوانی تے زندگی قرآن تے پیرا دین دے رہن دے نے قرآن تے چوکی دار بند کے رہن دے نے اے نا نا حیاء کریا کرو اے نا نا پیار کریا کرو کمی کتائی ہتھے چڑھ بھی جائے نا وہ دے تے پردہ پوشی پا کے تے محبت کریا کرو میں تو اڑلی ایک دوسری دعا کرنی ہے توجہ فرمانا یا اللہ جنہاں قرآن پڑے ہے جنہاں پڑا ہے ماشاءاللہ کیمے رونک لگیئے مسجد دے اندر میری اماما پینا بیٹیاں اور احوابِ گرامیے قدر جتھو تک منو سوڑ رہے ہیں اللہ انہوں نے موتو پہلے نبی پاک دی خواب اندر زیارت نصیب کر دے آمین اوے خواب جو نبی پاک نو ویکھر نو دل کر دا جے گال سنو میری پھر کنگ دعا کر دے چاہتی مارو ہاں غور کرو ہاں میری عمر ماشاءاللہ انتالی چاری سال ہو گئی ہے میں دعا کی نگ کیتی ہے پنجاس ہٹھ سال پہنٹ سال دے وی بیٹھے نے تو اسی یہ دعا کی نگ کیتی ہے کہ مالکہ میں نبی پاک نو کھانے نہیں کھلا سکیا نبی پاک پچھے نمازہ نہیں پڑ سکیا نبی پاک نو جیاد نہیں کر سکیا نبی پاک دے چیرے دا دیدار نہیں کر سکیا اے تے سارا پیار لے گئے حسنو حسین اے تے سارا پیار لے گئے سیدنا ابو بکر تو یا اللہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ویعت بخاری اندر من رآانی فی المنام فقد رآانی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی نبی پاک نے فرمایا میری شکل و سورچ اینا رو بے اور میری شکل و سورچ ایڈی مبارک ہے کہ شیطان ہر کسی دی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن شیطان میری شکل اختیار کر سکتا اے بخاری پہ پڑ کے سنانا ہیر انجانی پہ پڑ دا تیان مرول کرو بخاری پہ پڑ کے سنانا کنہ حوصلہ ملدہ دی سنکے کنی دل نو تسلیم دیئے فرمایا مسلمانا انو خواب اندر میری زیارت برحق کے لوجی میں دعا کر شاڑنا اللہ سونے آسانو سارے انو مرن تو پہلے پہلے خواب اندر حبیب پاک دی زیارت نصیب فرما دے آمین اگر کئی نوجوان منو پتا کیا اندرین شایق صاحب کو ساڑی واس نے کو پڑا ہی دس ہو کو وظیفہ دس ہو کتے کو نجاز تعلقات تو ساڑی جان چھوڑ جائے کو حرام کمہ تو جان چھوڑ جائے کتے کو بھٹکاری برائی تو جان چھوڑ جائے میں انہوں نے پتا کیا انہ اور میں انہوں نے یار پڑھائی دی اپنی اہمیت ہے ذکر دی اپنی اہمیت ہے دعا دی بولے آجے نا کتے گال نہ سمجھا جائے دعا دی یارے گالتے پہ انہوں دس ہو گڑا میرا بیٹھا ہے کہ تو اڈا بیٹھا ہے یارے پہلے ونڈ کر لیئے اور میں بار بار تنوے ہی کہیں دار ہم پہر بند ہوگے انشاءاللہ گل بنیں گی اللہ دے فضل دے نال میرے پیارے پائیو توجہ دے نال بات سنو نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت یہ بہت بڑی سعادت ہے اچھا ہوا انہوں نے جی کوئی پڑھائی دس ہو گناہ چھڑ جان اور میں کہنا چھڑو پڑھائی پڑھائی دی اپنی طاقت ہے پڑھائی دی اپنی فضیلت ہے آج میں طالب علم کو ایک دعا لے جاؤ کہ اللہ کو دعا کریا کرو مالکہ موت تو پہلے حبیب پاک دی خواہ پر اندر زیارت دے دے ایدہ سب تو بڑا فیدہ پتا کیجئے زیارت ہووے زیارت نہ ہووے ایک الگ مسئلہ ہے جیڑا بندہ صرف دعا کر دینا اللہ اس دعا دی برکت دے نال اپنے بندے نو درجنو گناہ وانتو محفوظ فرما لیں دے نا تسیم انو دسو میں نہیں بولنا ایدر ریکھو ایک بندہ اندہ یا اللہ خواہ بندہ نبی پاک دی زیارت دے دے کنڈالا کے جدوں بغیرتی کردہ ہے بدماشی کردہ ہے اندر رتیبی ایمان ہوئے تے اکوری آواز دے ہوں دیئے جھوٹے جان دیئے دعا کی کرنا ہے تے حرکتان کی کرنا ہے یا دعا کرنیاں چھڑ دے یا حرکتان کرنیاں چھڑ دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دے بارے میں پڑے ہے میں تو انونر دی انشاءاللہ گالبی سننانی ہے حضرت انس نبی اللہ تعالیٰ نے خدمت چاہے اوہ دو نو سال دے سن جو دو نبی اللہ تعالیٰ نے وفات پاک پائی اوہ دو تقریباً اٹھارہ سال دے سن اس تو بعد کم از کم کم از کم اقل شئی پنجاز سٹھ سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو زندہ رہنے کنے سال تے اوپدہ کی فرمان دے نے میں ہلیت اللہ علیہ آج پڑے سیئر اللہ میں نوبل آج پڑے حضرت انس فرمان دے نے نبی پاک علیہ السلام تو بعد میری زندگی دی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جس راحت اندر اللہ نے خواب اندر منو نبی پاک دی زیارت نصیب نہ کیتی ہو ساڑھے جو کمی پتا کیجئے ساڑھے جو کمی ہے ساڑھا اس پاسے تیانی نہیں ساڑھا تیان ایک تیان ہے کہ میری ایک سم چال دی ہے دو چال پہنڈ ایک سیٹا میں دجاوی لیلہ فیس بک اینا چیزہ بہت آتے ہیں ہنے ایدر کوئی تیان نہیں کہ گناہ نیکیاں بڑھ جائیں ایدر کوئی تیان نہیں کہ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جائے باہر صورت اللہ سونے آ ساڑھے گناہ نیکیاں بنا کے سانو سونے دی سونی زیارت نصیب فرما نو جی تیسری دعا کریے فروستو باتو اور نہ دھوڑی جی گالبات کریے تیسری دعا میں تو اڑیے کرنا اللہ سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو بغیر کسے سٹاب تو بغیر کسے بریک تو اللہ نان سٹاب بغیر بریک بغیر کسے ٹول پلازے تو اللہ اپنی جندہ داخلہ اطا کر دے سارے نہ بولے ہو کہ تیٹوری نہ جاؤ بغیر صاحب دے اللہ بغیر صاحب دے اطا کر دے چونکہ میرے بچیاں نے حفظ کی تا ہے قرآن میں اللہ جاندہ دے آ کرنا لے کامجے اور میرے بابیو آپ پچھے نہ ریا کرو آ عساب آیا کرو جتے پتر نام ملے نا آفزانو او تھے پنجار پہیے سار پہیے ضرور آ کاریساں میرا عساب آ لے ہو اینا بچیاں دی اوصلہ فضائی کریا کرو بار صورت جیڑی گال اے بھی ایک راز دی گال جے جیڑا اندہ نا اللہ منو بزتو انتو بچائے جیڑا کہیں جانا میرے گنامہ تے پردہ پیار روے شعبہ حفظ دے بچیاں پیار کر کے انہ لی دعا کر کے انہ تے خرج کریا کر اللہ تے انو دین و دنیا دے سب خزانے اطاف فرما دے میں ایک اللہ دے ولی دے بارے پڑے ہے انہیں پتا کیلی ہے اوہ اندہیں میں بڑا پریشان بیمار رہاں بڑیاں پریشانیاں کٹیاں لیکن میں جدوں یا پڑا مسئلہ حال کرنا اندہ سینا میں مسیح تے ٹوڑ جاندہ انہیں جڑے شعبہ حفظ دے بچے سننا اندہیں چھوٹے چھوٹے اے نا نو میں کھلاندہ ساں پلاندہ ساں تے نال میں انہوں کے نا پترو میرے واسطے ہاتھ چوکے گنا تو اڑا ہے کوئی نہیں تے معصوم ہو جنہ دے ہو پھلو اور دین رات قرآن پڑھ دے رہی دے ہو پترو میرے واسطے دعا کر دے ہو دروازے نہ کھولے اور سادوں کی دباسیوں مدرسیاں نو حقیر نہ جانو اور طالب علمہ نو حقیر نہ جانو گال سوڑ لو میری میں زمینہ بندہ یعودیاں دا جینٹے جیڑا طالب علمہ تو نفرت کر دا ہے اور یعودیاں دا کام کر رہے ہیں پاکستان جیڑا مدرسیاں دی مخالفت کر دا ہے اے روزہ تو مریاد الجنہ نہیں اے جنت الفردوس نہیں اے دنیا دے مدرسے نے اے تھے بچیاں کو وعدہ کا ٹاوی ہونا ہے استاد کولو بھی غفلت ہونای ہے لیکن اے دا اے مطلب نہیں کہ بندہ لوگا نو مدارس تو بادزن کرے لوگا نو مساجد تو بادزن کرے لوگا نو طلبہ تو بادزن کرے اور یار جیڑا تو اڈے ملک دا نگرانے اے در بیکھیو جیڑا تو اڈے ملک دا وزیراعظم نگرانی ہوندہ ہے جیڑا تو اڈے پنجاب دا نگرانے وزیراعظم نگرانی کردہ جیڑا ملک دا نگرانے اے دا دا ہیا کرنے ملن واسدے ترس دا رہنے جیڑا تیرے صوبے دا نگرانے اے دا ملن واسدے ترس دا رہنے تے پیڑیا تے انہوں اے نہیں پتا اے بھی نگرانے پارے تیرے ملک دے صوبے دے نگران نہیں اے رب دے قرآن دے نگرانے نبی پاک دی حدیث دے نگرانے دوسری میں نو پوچھو نا راسق صاحب دسو اے بچیاں دا تعرف کیے میں کہینا ہے اللہ دے قرآن دے پیرے دار بیٹھے نہیں تے اللہ دے قرآن دے چوکی دار بیٹھے نہیں یار اے دن علوہ وڈا چوکی دارہ کھڑا ہے اے دن علوہ وڈی پیرے داری کی ہو سک دیئے اور گالو زڑیوں درہ میری تیان نا میں نو ماشاءاللہ کتابہ لکھ دیا میں علم دلیلہ تین درجن تو زیاد کتابہ ترجمہ کر چکے ہیں سلے بزدیاں کتابہ لکھ چکے ہیں اسلائی کتابہ لکھ چکے ہیں پندرہ وی سال ہو گئے نا میں بچیاں نو پڑھا رہے ہیں اللہ دے ایک خاص فضل ہے میں نو پندرہ وی سال چھے ایک گال سمجھائی جے اے سپر فتن دور اندر میری او ماں میری گال سنو تیان نا جیڑیاں سیانیاں ماما بیٹھیاں نے نا جیڑیاں بچیاں پہنا گو گال بات کر دیا نا نو صحیح کر کے بٹھاؤ گال سنو میری تیان نا میں نو جنا دین پڑھے آجے ایک گال سمجھائی جے موجودہ حلات اندر اس بندے دے رابدے ولی اندر کوئی شک نہیں جے اور رابدہ مقرب تے رابدہ ولی جے کیڑا بندہ جیڑا شرک نہیں کردہ حرام نہیں کھاندہ پانچ ٹیم دین ماد پڑھ دہ تے ایس گئے گزرے دین اندر جیڑا بچہ مدرس سے جے رابدہ قرآن پڑھ رہے ہیں نبی پاک دی حدیث پڑھ رہے ہیں اس بندے دے ولی اندر کوئی شک نہیں جیڑا اپنے پراہنو پڑھ اندہ اندہ پراہواتو پڑھ دے میں تیری خدمت کرنی ہے پراہواتو میں انہوں حفظ کر کے وہاں وہ جیڑا پراہ حفظ کرے نا پانچہ پتی جا حفظ کرے نا وہ انہوں چمیہ کر پیار کر تیرا کی جانا ہے کسی بڑے کو جیب چو پنجار پیئے کٹ کی جیب چپا دیا کر کہ سیرتے آتھا فیر کے کہ اگر پترا نیتے زندگی برباد کر لئی اصل کرنا لا کامتے تو بیا کرنا اے میں مسلم پڑھ کے سنانا من دللا علا خیرن فالہو مثلو عجر فائلہی اوکا ما کال علیہ السلام تسی یہاں پڑھے چھوٹے پڑھا انہوں پڑھایا ہے پانچہ انہوں پڑھایا ہے پتی جنہوں پڑھایا ہے کسے تبھی تسی خرج کیتا ہے انہوں خرچہ دیتا ہے اے بچہ جڑا حافظ تھی عالم بڑھے ہیں جنہیں انہوں داخل کرایا سی جنہیں انہوں پیار دیتا سی اللہ جو جنچ درجہ اس عالم تے حافظ نو عطا کرے گا اوئی درجہ اے دن پیار کرنوالے اے دی نگرانی کرنوالے انہوں داخل کرانوالے انہوں اللہ عطا فرما دے گئے مدارس نال پیار کرو مساجد نال پیار کرو طلبہ نال پیار کرو تو میں تو عدلیہ سجد نا تیسری دعا پیا کرنا سا کہ اللہ پاک تو انہوں بغیر حساب تو اپنی جنت دوے دے گل میں پتا سجد کی کر لگا سا میں تو انہوں اے جک حدیث سنانی ہے توجہ نا دی سنے ہو میرا ایمان پتا کی ہے میرا ایمان ہے کہ جڑی میری بی بی پہن اور جڑا میرا ویر پر آج جوان بزرگ آج میں طالب علم کرو انشاءاللہ حدیث سنے گا نا انشاءاللہ مرن تک اس حدیث دی لذت ختم نہیں ہوئے گی اے تے دوسری سنے آئے گا قیامت دا دن پنجاز آر سال دا ہوئے گا خمسین آلفہ سانا اے غالباً قرآن پاک دا اے انتیس ماں پا رہا ہے پنجاز آر سال دا دن ہونا ہے قیامت دا لیکن گال سنو اے انشاءاللہ تو آڈیلی نہیں ہونا تانو میں سعیب نے ہبان دی مشکات دی والکتب الاخرہ اور دیگر کتاب بان دیئے کہ سعیر ویعت سنا دینا نبی باگ فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھ دا ہوئے گا نا اے نوجوانوں اے میرے بچیوں نماز پڑھیا کرو اللہ دی قسمیں بے نماز بندہ کتے نالوں میں پیڑھا جے اے بے نماز بندہ جانور تمہیں پیڑھا جے جنہیں بھی گندے مندے ہو بچیوں اے نماز نا چھڑیا کرو کس ہے جو گانی جے بے نماز بی بیو پہڑھو بچیاں دے بانے چھڑ دے ہو اے نرم گرم بستر چھڑ دے ہو نماز پڑھو نماز دی پبندی کرو ورنہ جڑا بندہ بے نماز ہے نا بے نماز ساڑھے پیران فرمایا ہے ساڑھے بزرگان فرمایا ہے نیکہ پاکہ نبیہ قرآن فرمایا ہے سارے دلائل کٹھے کر دیو او دا اسلام ہی خطرے اندر ہے تے کوئی کہن دا بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھنا تے کوئی کہن دا بے نماز انہوں مسلمانہ دے کبرستان جے دفن ہی نہیں کرنا نماز اندر غفلت نہ کرو جنہیں بھی مارے ہو خیر جڑا بندہ پائنٹ ایم دی نماز پڑھ دا ہے تے جڑا بندہ دیانت دار ہے اچھی بولو کیے دیانت دار بولے جڑا بندہ نمازی ہے تے نار کیے تے نارے کر دا ہے سلہ رحمی فرمایا قیامت دا جڑا دین ہوئے گا نا پجاہ دار سال دا قصولات المکتوبہ یسلیہا فی الدنیا قصولات المکتوبہ یسلیہا فی الدنیا اپجاہ ہزار سال دا دین اللہ اس بندے لی پتا کڈا آسان تے چھوٹا کر دے گا جنہیں کے دیر چو دنیا تے فرض نماز نہیں سی پڑھ لیں دا جنہیں کے دیر انہوں فجر پڑھن تے لگ دی سی نا اے مل پہ لگا جے بزرگو بیماریاں تے سبر کرن دا تیہاں تے دکھ برداش کرن دا مکروض رہ کے بھی رابطی بند تے راضی رہن دا عالمو حافظو کاریو بزرگو طالب علمو اور دین تے پیرا دین والیو اے مل پہ لگا جے فرمایا کہ صلاة المکتوبہ یسلیحا فی الدنیا جنہی دیر چو فجرنی سی دنیا تے پڑھ لیں دا زور اثر مگر بشانی سی پڑھ لیں دا اللہ پاک کامت والے دین او قیامت دا دین او دلی اونا آسان کر کے اونا کچھ چھوٹا کر کے اللہ فورا نو سپندینو اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے لہو جید رہا اکبرینہ میرے تک تو اڈین شاہ اللہ آمین آنے چاہی دیئے پھر گارے شروع کرئیے اللہ اینا سارے اندھا ناؤنا چی پا دے آمین اے پہ جانا جیو اے پہ جانا جینا تے آنا بولے ہو اللہ اینا دا ناؤنا چی پا دے آمین یا اللہ نہیں بول دے پھر بھی پا دے آمین اللہ اللہ تیری عزت دی قسمی ہے سیدھے تیرے پیار دے بڑے آدی ہو گئے ہیں اللہ سیدھے جیدوں دی ہو اسمالی یہ تیرا پیاری بڑے آنے تیرے اللہ قیامت اللہ دن میں پیاری کریں کہ تے حساب نہ کریں اے رمضان چلانا گلہ کرنیاں لیکلیاں تسی راتان وہ ٹھٹ کے نکرہ مل مل کے اتقاف چے بہ بہ کے کہ اللہ سیدھے تیرے پیار دے آدی ہو گئے ہیں تیرے سیدھے تیرا پیاری بڑے آنے تے قیامت اللہ دن میں پیاری کریں ساڑا حساب نہ کریں میں تھے پیشلے پیشلے جو میں پتا کی دعا کرائیے توجہ کرے ہو میں دعائے کروائی میں گئے یا اللہ اسی تیرے پیار دے آدی ہو گئے ہیں کیا مطلب دنے ہو جا پیار کریں سانو پتہ ہی عدوں لگے جدوں اسی جنت الفردوہ دی فرنڈ سیڑھے بیجی اور میں دعا کیوں پیار کرانا اے نا پتران قرآن پڑے ہے اے نا پتران قرآن تے پیرا دیتا ہے اے نا نوہ نام ملے ہے تو اڈے خبے سجے رحمد فرشتے بیٹھے نے اینے موخت بیٹھے ہو رحمد دردتے بیٹھے ہو انشاءاللہ میرے رب نے کھالی نہیں لٹانا ہے میرے اللہ گناہ نیکیاں بنائیں حبیب پاک دیں سچی تے سچی زیارت نصیب کریں تے سانو کل قیامت تالے دن بغیر کسے حساب تے بریک تے سٹاپ دے اللہ فوراں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے حضرت شیخ صاحب حفظہ اللہ فرما رہا ہے حسان سوری صاحب کہ شیخ مطرم تربیتے اولاد دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرے ہو تے میں اکثر پتا کہ جدو منو تربیتے اولاد مضمون ملدہ ہے نا تے میں انہوں نا میرے کلو تربیتے اولاد نا بیان کروا ہو میرے کلو تربیتے والدین بیان کروا ہو او اندھنے جی کہتی کی وجہ ہے او میں کہی نا اے کوئی روڑاڑی گال نہیں کہ اولادنا وگڑ گئی آنے اگل میری سننے ہو تیان نا اے کوئی روڑا نہیں کہ اولادنا وگڑ گئی آنے روڑا ہے وہے کہ اللہ دی قسمیں اکثر اولادنا وگڑے ہوئے ماں باپ مل گئے آنے تسیم انہوں دسو جنہیں آپ صبح دس وجہ اٹھنا ہے تا کی خیال او دا پوٹو تکے تجد پڑے گا جیڑی ماں آپ جو سات تاٹھ وجہ نو وجہ اٹھ دی ہے او دی تی تجد پڑے گی ہن جیڑا آپ جو سکھٹاں پھیندہ ہے تا کی خیال او دا پوٹو مسواکہ کرے گا آج دی کہتے ماں راب باڑی ہو جائے نا او کتے گئیاں ماما جیڑیاں وضو کرن تو بغیر اپنے بچے نو دو دن ہی سن پلان دییاں کہتے ماں اپنی ذمہ داری سمجھ لے باپ اپنی ذمہ داری سمجھ لے او لوگوں رحمتہ ہی رحمتہ برکتہ ہی برکتہ چند گلہ کر کے گل انشاءاللہ مکان لگا تسی منو امان در نا دسو کامو کی دی اندر سادو کی مرید کے دی اندر چوری ہو جائے واردہ تو جائے رہزنی ہو جائے تے تو اڑا کنہ دل دوخدہ ہے جنہ دے کارچ چوری ہون دیئے تو انہوں دے کنہ ترس ہون دا ہے تاڑے دل چونہ دی کنی خیر خواہی ہون دیئے اے جے کوئی چور مال لٹکے لے جائے تے تیسی ہم درد بن جاندے ہو تے تو انہوں نہیں پتا روزانہ تاڑے کر انج چوری ہو رہی ہے روزانہ تاڑے کر انج واردہت ہو رہی ہے اے جڑا تاڑا دشمن شتان ہے اللہ دی قسمیں تاڑے بچیاں دے بچیاں دا ایمان بھی دین الار روٹ رہا ہے تے انہ دی غیرت بھی دین الارات روٹ رہا ہے انہوں بے ایمان بے ایمان بنا رہے ہیں انہوں بے غیرت بے حیاء بنا رہے ہیں لیکن دیکھ لو کس ایک لیک جیدی ہم در کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں میں تھی اکثر گال پتا کی کہیں نا اے گال سنوے ہوتی آن نا میں کہیں نا جیدہ جوان پت بے نماز ہے نا جیدہ جوان پت بے نماز ہے جیدی جوان تھی بے پردہ ہے اے دنالو بے ترسی تو بے اولادی مر جاندہ تیرے کارکوش ہے جم دینا جوان پتر تے بغیرت بے حیات بے نماز جوان تھی بے پردہ بے غیرت دیوسی دے ماملے تسیر آن دے ہو بندہ کرما والا ہے جیدہ وزیر اعظم ہے جیدہ وزیر اعاڑا ہے جیدہ ایم پی اے وے ایم این اے وے میں آنا نصیبہ والا ہوئے جیدی تھی تے جیدہ پتر نور بڑے اٹھ دے تیرے ناڑے نماز پڑھ دے ناڑے نماز پڑھ دیئے ناڑے رب رب کر دے رب رب کر دیئے تیرے ناڑے آن دے رب نغفر لی والے والے دیئے اللہ سا نمی ماف کر دے تے ساڑے ماں باپ نمی ماف کر دے اے لوگو بچے اولادہ تو اڑے تے پہار جے جڑے بے نماز تے بے دین جے تے جے تسیر اللہ پاکڑے تا انہوں اولاد دے دیتی یہ نا اولاد دے بارے تین گلہ زینچ رکھو کنیا گلہ نراز ہوگئے ہو لگتا ہے اصل جے تسیر پتا کی سوچیا ہی شیخ صاحب گئنگے آوی ملاقب سبحان اللہ آوی ملاقب سبحان اللہ تین چار شیر سٹنگے پانچ شیوری سبحان اللہ کو آنگے لش پش ہو جائے گی دے کانگے بڑے خطیبے پاکستان نے اور لوگوں میں ہتھ جوڑ کے رابدہ واسطہ دے کے کہیں دا جے اے مٹھیاں گوڑیاں دیندہ وقت نہیں جے اپنی ذمہ داری سمجھو لمادی ذمہ داری سمجھو اے اولادہ وگڑ گئی ہیں بچے وگڑ گئے ماں باپ نو کوئی غم نہیں مہتا نو درجنو ماں باپ ہوگا کھانا ماں باپ نو کوئی بیماری غم نہیں صرف جوان پتر دا وگڑ جانا آوارہ ہو جانا جوان نہیں اندر ماپیاں نو بڑے آنگ کر دیتا ہے اولادہ وگڑ گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں لیکن آئیے اگر کوئی بندہ اچاند ہے نا کہ اولاد ولو میرا سینہ روشن ہو جائے اللہ میرے پوتنو مالوی دوے اللہ میرے پوتنو عزتوی دوے تے اللہ میرے پوتنو اگر نسلوی جاری کرے بس او دے واسطے تسیں ایک دو تین تے چار چلو دو تین کام ہے تو انو ضروری ضروری داز دینا سب تو پہلا کام بھی توجہ نہ سنو ماں بل خصوص توجہ کرو جدو تربیت اولاد دی گال لون دی یہ نا او دو ماں دی گود پہلی یونیورسٹی ہے اچھی بولو ماں دی گود پہلی یونیورسٹی ہے تربیت اولاد دے ہوالے نا سب تو پہلا کرنا لا کام بتا کر رہا ہے ویریو آپ دیاں اولاد دا اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو اللہ تا دیاں اولاد دا نو عزت بھی دے گا اگے اولاد دا ہمی دے گا اللہ پاک فریوانی والا رزق بھی عطا کرے گا چھوٹی دیکھ مسال دے کے میں دجی گل گست کرنا سنو اللہ پاک نے کی فرمایا سنو حضرت ربدا قرآن اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر ایک گل میری یاد رکھے ہو اور میں کہہ کے تو انہوں درود پڑھایا تھے کی پڑھایا میں جو تا انہوں بار بار کم ہوئی درود پڑھو کہہ کے پڑھایا تھے کی پڑھایا تا انہوں پتا گئے لوگ ساٹھے بارے بڑیاں گلہ کر دینے کہ وہ بھی درود دیں کی نہیں منکر ہو توسی میں ایک دن پوچھی لیا میں کہا مولوی جی گال سنو یہ بڑا ماہ کہا زہر کٹ دے ریں دیو سنو منکر کیوں کہیں دے ہو میں کہا جنازش درود تُس ہی نی پڑھ دے اسی پڑھ دے ہیں منکر تُسیوں کے اسی ہیں جنازش اسی پڑھ نے ہیں تُس ہی نی پڑھ دے ہیں منکر کونے نماج میں کہیں اسی پڑھ نے ہیں زانت아باد اسی پڑھ نے ہیں اسی منکر کیوں ماں درود تے ساڑی جانے شانے ایمانے ساڑی دلانے邊 بہارے درود تے ساڑے مسلک دی تکبیر تو پہلے نہیں پڑ دے دماغ ٹھیک ہے میں کہا بلکل ٹھیک ہے میں کہا میریگال کہی ہے کہ تو تکبیر تو پہلے نہیں پڑ دے اندھا مولوی تکبیر تو پہلے پڑھنا ثابت نہیں کیا اندھا تکبیر تو پہلے پڑھنا تو میں کہہ حضرت رجی میں ہاتھ جوڑ کے کہیں نازان تو پہلے پڑھنا ہمیں ثابت نہیں میں کہہ تکیش آئی نہ کرو تکیش آئی نہ کرو پریشان نہ کرو اگہ سڑھے گلے خراب نے مزید پریشان نہ کرو میں کہہ جی ان جسی منکرہ فرتے تو ہی بھی منکرہ آنڈا جی کیا ہو میں کہہ تو یہ سیدہ جدرود نہیں پڑھ دے اندھا ہی واقعی نہیں پڑھ دے میں کہہ کیوں نہیں پڑھ دے اندھا ہی ثابت نہیں تو اچھی بولو ازان تو پہلے بھی ثابت اچھی بولو مسئلہ میرے نہ بڑھنا ہے تو ہر ندھ نہیں بڑھنا ازان تو پہلے ثابت میں کوئر گال کرنا تو اچھو تصبد یعنکتار کے غور کرو میں کہہ درود تسیمی پڑھے ہے درود مہم ہی پڑھے ہے سلاة تسیمی پڑھی ہے سلاة مہم ہی پڑھی ہے لیکن میری تیری صلاحات ہے میرے تیرے درود اندر فرقے تو درود میرے ویر ازان تو پہلے پڑے ہے اپنی مرضی نہ پڑے ہے میں ازان تو بعد پڑے ہے نبی واغدہ حکم سمجھ کے پڑے ہے میں گا میں تیری محبت شک نہیں کردہ پیار تینوں بھی سرکار نہ لے عقیدت منوں بھی سرکار نہ لے لیکن میرے تیرے پیار جو فرقے تو ازان تو پہلے پڑے ہے اپنی مرضی نہ پڑے ہے میں ازام تو بات پڑے ہیں پیغمبر دا حکم سمجھ کے پڑے ہیں میں کہا تو پہلے پڑے ہیں الفاظ او پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ جڑے فیصلہ بات دے چنگ بزار اندر بڑھائے گئے میں کہا میں بات چو پڑے ہیں نبی دا حکم سمجھ کے پڑے ہیں درود اندر الفاظ او پڑے ہیں جڑے جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتے ہیں اے ہی میں کہا میرا تیرا فرق ہے محبت تینوی ہے محبت مینوی ہے لیکن تیری محبت من کڑتے تیری محبت تیرے جذبات دا نہ آئے میں اپنی محبت نوی نبی پاک دی سنتے قربان کر دیتا اس وعہ سے سونے دا نام آئے نا اچھا جنہی رونک ہے نا انہی نہیں آواز آ رہی اور جنہیں تو ہی سنجیدہ بندے ہو نا اکدی نہیں ہے نی تمید میری لمبی ہوئی یا صرف تو اڑا پیار مبود وے کی معاملہ چلدہ پیار میں دے چاہنا ہاں انہی دیرچ میں دعا کر کے واپس ٹور جاندہ ارادہ تے احویٰ اللہ اور جا کے ربانی صاحب تو بہت تکریر کرندا تے جن جی تو ہی پیار کر دے رہے تے انشاءاللہ پھر میں نہیں جاندہ جا کے بیٹھو جا کے بیٹھو لو یہ سوڑے دا نام آئے تے آخری جڑا بندہ بھی ٹھائنا او دی بھی آواز میں اچھا تو ہنے گالنا میں سنا ہوا جناب محمد تو آڑے گا کلپن دا کوئی فیادہ نہیں ہوئے پھر نہیں بول دے جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود دی گالی یاد آئی اثر دی نماز پڑھ کے نم ہے کہ تے نے کعبات اللہ دے سامنے بیٹھا اللہ تو انہوں ہی بٹھائے او بے جانا جیو تیان نہ بولے ہو اللہ تو انہوں کعبات اللہ دے سامنے بٹھائے تو یا اللہ میں دعا تنپتہ مالکہ پیار علی تیر کو کرنا اللہ جد کو جنہیں پیسے تھوڑے نے انہوں انہی چھتی لے کے جاؤں اللہ جیڑا بندہ جنا دل ہار کے بیٹھائے نا اللہ اپنی رحمت تے طاقت دے ناڑ انہوں انہی جلدی جان دی توفیق دے دے پھر ایک دعا نہ کریے کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑا اکتلک بنا مولا ساتھوں کی دی مسجد دی اندر ستونجہ سال نمازہ پڑھ دے رو اٹھونجہ سال نمازہ پڑھ دے رو کاموں کی دی اندر ستونجہ سال نمازہ پڑھ دے رو اٹھونجہ سال نمازہ پڑھ دے رو مرید کے لہور گجرہ مالے دی اندر ستونجہ سال اٹھونجہ سال نمازہ پڑھ دے رو پتہ نہیں ہے نی عمر پانی میں ہے کہ نہیں پانی پر نبی باغ فرما دے نے جڑا بندہ مکہ جا کے کعبات اللہ چھ ایک نماد پڑھ دے اللہ دی ایک نماد دا سواب انو لکھ دے بڑا بڑا تا کر دین دینے لاو جی جی دا جنہ دل کر دے انہی آمین کا وہ ہون میں کسے انو کجنی جی کہنا کوئی ایسا کرم پیسے کھوڑ کوئی نہیں تھی آن دینے روزیاں جی ویزا ہون جی بڑا مہنگا ہو جاندہ مارا بندہ دے روزیاں جی ویزا سوچ ہوئی نہیں سکتا لیکن میرے اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا بیزے لے کے خلیل دے دیرے دے لو کی جان دے نے چار چفیرے دے تے واوا نشینے ہوتھے صبح سویرے دے ساڈی فیر فلیٹ اڑا مولا ہوئی ایسا کرم آج کمانے ہی کل کمانے ہی ڈیو پیپسی کولے کیسے کام دے منگاں ٹوٹیاں کولر زمزم دے اب میرے بزرگ گہنے جڑے گہنے کاریساو نو پوچھو اللہ جان دا جہے میں باوضو بیٹھا راب دی رحمت نہ کدی میں بے وضو نہیں ممبر تے بیعہ کے بیان کیتا وضو کر کے اللہ نو گواہ بنا کے کہینا او مکہ دے مدینے دے زمزم دے کولر جننے سادے نے انہیں ہی سونے لگ دیں او میں گئے یا اللہ تیرے کار کابات اللہ دے جڑے کولر پیانے انہیں نوے کے انہیں ایمان تازہ ہو جاندہ ہے تیجی تو جنن چھ تیرے چیرے دا دیدار ہوئے گا او دو کی حالت ہوئے گا ویچ جنتان دے اجب نظارے ہونگے او دیا رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے اگر دی سنے آنا گڑی نہ گڑی ٹکر آگئی یہ شیر نہ شیر ٹکر آگیا شیر دے ویچی شیر آگیا لیکن محبت نہ توجہو فرمانا ویچ جنتان دے اجب نظارے ہونگے او دیا رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے جی او کڑا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت ویچ رب دادی دار ہوئے گا او کڑا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا مل پہ جائے گا بیماریاں دا مل پہ جائے گا گربتان دا مل پہ جائے گا حلال دے گزارے کرن دا مل پہ جائے گا نمازان پڑھن دا بابیو مل پہ جائے گا پترانو حفظ کران دا مل پہ جائے گا پراہانو پڑھان دا مل پہ جائے گا تیا نو پر دے کران دا تے حدیثان پڑھان دا جدو جنت ویچ رب دادی دار ہوئے گا ایتھے چکن والے چیرے اُتھے سارے ہونگے ایتھے چکن والے چیرے اُتھے سارے ہونگے بیچ جنتان دے عجب نظارے ہونگے اے ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے اے میرے وغد دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھا ایک تلکھ بنا مولا عجب مصد نبی منارے نے تیریا رحمت بازو کھلارے نے ساری رات نبی دا شان بیان کر دے رہو ساری رات مکہ مدینہ دا شان بیان کر دے رہو تے دین چڑھے نا تے گلی دیا ایک نکر دو بندے ایک لوگے بتا کیا دے اب ایک ہے نا راتی وہاں بھی یہاں دے مولوی آئے سن اے مدینہ نو نہیں مان دے مدینہ نو نہیں منکر نی مدینہ مکہ مکہ ہی کر دے نے تو ساری مدینہ نو پیار کیے عجب مصد نبی منارے نے تیریا رحمت بازو کھلارے نے مدینہ ساری جانے مدینہ ساری آنے مدینہ ساری شانے مدینہ زی شانے مدینہ ساری جند جانے اور جتوں تک میری سیڑھی جائے وہ لوگوں مغالتے دور کرو اور نہ جلسے آنے دا کوئی فیادہ نہیں جت دلان جت درادہ پا کے بیٹھے ہو جے وابی سننی دا چگڑھا لیا کے بیٹھے ہو کوئی فیادہ نہیں جے ہونا توانویں نا بات داندہ کوئی فیادہ نہیں جے ہونا توانویں نا جلسے آن دا اسی مدینہ نو پیار کیا ہونا کریے مدینہ ساری جانے مدینہ ساری شانے مدینہ ساری ایمانے مدینہ زی شانے مدینہ ورگی ساری ازانے گل مقدی مقامہ اسی مدینہ مدینہ کیا ہونا کریے مدینے اندر اللہ ماہ احسانے دے مدینے اندر میرا نبی سونا سلطانے عجیر مسجد نبی منارے نے تیری رحمت آباز اکھلارے نے دے جتے تھا ماملیاں نبی پیارے نے اُتھے کم لیاں وانگ رولا مولا چاندھ سال پہلے نا میں نا کاف لے لے کے جانتا ہوں نا نا مکہ مدینے ایک دفعہ میں ایک بابا لے گیا اچھا میں نا اس بابے نا آپ ہی جاہتے چاڑے آپ ہی انہوں احرام حروم پایا آپ ہی جاہتے ہو لایا ہوتل جتے میں جاہاں ناڑ ناڑ تے جدوں ہی گئے نا مدینے اللہ دی قسمیوں بڑھا بابا میرے کو پھڑے ہی نہ جائے میں نے کہا مولوی منو اتھرالا پڑا جا میں سونے دے شہر چاہ گیا او اللہ جاندہ روندہ ہی رہے ہیں اندہ مولوی نبی پاک دے شہر ہے اندہ میں نے یقین نہیں ہوں دا میں سونے دے شہر چاہ گیا اللہ تا نمی لے جائے آمین یا اللہ انہی نا بول دے نا نو پھر بھی لے جائے آئیے لوگو جڑی گل میں کرنی جانا ربانا حبلانا من ازواجنا وزریاتنا کرتا آئین و جالنا للمتقین اماما اولاداں والوں جی اکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاندے جے اپنے بچیاں نو جی بغیرتی بے حیائی تے حرام تو بچانا چاندے جے اپنے بچیاں دے بارے جی کلے جی ٹھارنا چاندے جے او میری او ماؤں تے میرے بزرگو انہ بچیاں نو دیندار بڑاؤ مدارس دے حوالے کرو انہ بچیاں نو مدارس دے حوالے کرو تے ام سلیم بڑا کردار پنا لاؤ رب دا واسطہ دے کے کہیں نا جتوں تک میری اواز جا رہی ہے میری او پینو میری او ماؤں تے میرے بزرگو ازرا واقعہ میرے کڑو سنے آنے میں صحیح مسلم چھو مشکاک چھو دیگر حدیثاں چھو سارے ترک اکٹھے کر کے تو انہوں ایک واقعہ سنانا لیکن ذرا اکوری مٹھاس پیدا کر دیو شید نہ لو مٹھے پیغمبر تے غلاب دے پھول نہ لو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد اے ہمیں لوگ آنے ہی نبی پاک نو وڈے پر آجنا جان دے نے اے اسی آنے لوگو تُس ہی نبی پاک دے بارے آن دیو وڈے پر آجنا جان دے نے اسی دے نبی دے کالے رنگ دے بلال نہ لینا پیار کرنے اسی آنے پورے پاکستان تھا حسن ہی کٹھا ہو جائے پوری دنیا دی خوبصورت ہی کٹھی ہو جائے حضرت بلال دے کالے رنگ دا مقابلہ ہو سکتا جی سونا جدوں بولے کنا ویچ رس کول دا سونا دی شان ویچ رب دا قرآن بول دا او نہ جے آس ہونا بے مثال کوئی نہیں او نہ جے شید ورگی مٹھڑی زبان کوئی نہیں غلاب بھی نہیں آپ دے پسین نال دا شہرہ بھی چون شہر کوئی نہیں جے مدین نال دا مو ازن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں ازان ایتھے بھی ہن دیئے ازان کامو کی بھی ہن دیئے ازان گجرانوالے بھی ہن دیئے ازان لاہور بھی ہن دیئے مو ازن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں اکا دیتے جگویچ مثال کوئی نہیں میں کہی نا میرا بلال رنگ دا جنہ کاڑا ہے اللہ پاک نیو دا دل انہیں چٹا بڑا ہے اور کسے نے آنکھے آئے نا کالے رنگ نو نا مایوب سمجھو کالے رنگ نو نا کالے رنگ نو نا نو نا مایوب سمجھو مومن دی داڑی دا ایک ایک وال کالا کالے رنگ نو نا مایوب سمجھو مومن دی داڑی دا ایک ایک وال کالا کالے رنگ دیوچ جے ایب ہندہ پیدا کردان رب بلال کالا کالے رنگ نو نا مایوب سمجھو مومن دی داڑی دا ایک ایک وال کالا کالے رنگ دیوچ جے ایب ہندہ پیدا کردان رب بلال کالا پلا ماں چوم دی چٹ دی نئی جس ماں دا ہووے باڑ کاڑا کالے رنگ دے وچ نہیں جے عیب لو کو جے کر ہووے نا ناما عمال کاڑا دل وچوں شیشے ہار سفید ہووے اتو ہووے پا میں وار وار کاڑا حضراء جڑی پہلی گل میں دسنی چانا بچیاں والوں سینا ٹھارنا چاندے ہو بچیاں والوں سینا ٹھارنا چاندے ہو اے اللہ دے دین دے حوالے کر دے ہو اللہ رنگ لائے گا توجہو نبی پاک علیہ السلام جدو مدین نے آئے کسے عورت نے نبی پاک نو ممبر توفج دیتا ہے کسے نے نبی پاک نو پگڑی تے امامہ توفج دیتی ہے کسے نے نبی پاک نو آسا توفیم در دیتا ہے کسے نے نبی پاک نو کڑتا تے پشاگ توفیم در دیتا ہے سادو کی دے باسیو کئیان نبی پاک نو کھانے کھلائے پر امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے میں ہلا دی ماریاں غریب اور تاں اے غریب ہو اللہ دا واستہ میری گھر سنے آنے امی سلیم فرما دیا نے دل میرا بھی کر دے میں نبی پاگ نو پگڑی دما دل میرا بھی کر دا ہے میں نبی پاگ نو ممبر دما دل میرا بھی کر دا ہے میں کارسد کے نبی پاگ نو کھانے کھلا ماں پر میں حلا دی ماریاں میرے کارتے ایک ڈنگ دا آٹاوی نہیں بڑے مارے حلا دنے پر میرا کلے جا مونو ہوند ہے نبی پاگ مدینے آئے نہیں تھے میں سونے دی دعوتیں خدمت نہیں کر زکی اما بیان کر دیا نے ایک دن میرا پتر میرا کلہ کلہ پتر انس نو سال میرے بچے دی عمرے تے ایک دن میرے دل جے خیال آیا امی سلیم کہ تے پچھے ہی نہ رہ جاوئے اے اللہ نے جڑا تے نو پوت دیتا ہے اے پوتی نبی پاگ نو توفے اندر دے دے امی سلیم فرما دیا نے جدوں میں اے گل سوچ نہیں آدے پوت تو بغیر دل بھی نہیں لگ دا بچیوں ماں وانو گاڑا نو کٹیا کرو ماں وانو کورکور کے نو بکیا کرو ماما دیا گو بعد زبانی نہ کریا کرو لکھ اون بہاراں ویچ غلشن مالی باغ تے مخ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں ہوں کسے نے ماں مانگو پوت کہہ کے کسے گال لامنا نہیں اللہ دی قسم لوگ فضیلہ تو شیخ خان دینے لوگ استاز العلمان دینے لوگ بڑے بڑے علقابات دین دینے لوگ تینوں چودریان دینے لوگ تینوں منسٹر تے وزیران دینے جیڑی لذت اللہ نے ماں دی اویچ رکھیے جیڑی لذت اللہ نے ماں دی تونچ رکھیے اے لوگاں دی علقابات نہیں مل دی لاکھ آون بہاراں ویچ غلشن مالی باغ تے مخ پر تامنا نہیں یار دعا کر دیو جد کھل ماں نہیں اللہ ہو دی ماں دی کبرو جنہ دا بگیچہ بنا دے سارے بولو سارے بولو جنہ دی ماں بی مارے اللہ شفاہ تا کر دے اکھ آون بہاراں ویچ غلشن مالی باغ تے مخ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسے نے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گال لامنا نہیں اے دل روندہ ریندہ تارا سخ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں ام سلیم فرما دیا نے ایک دن میں محبت رسول دے ہتھوں بلکل ہی مجبور ہو گئی اے جو میں اپنے پتر نو بازو اے در ریکھے ہو اے جو میں اپنے پتر نو بازو تو پھڑے آئے تی امہ فرما دیا نے بازو تو پکڑ کے میں نبی پاک کو لے کے چلی میں اپنا پتر نبی پاک نو توفج دے داما امہ فرما دیا نے میں کی وے کیا ہے میرا پتر سیروں میں ننگ ہے تیتیڑوں میں ننگ ہے حلاتی کر دے ہو جانے کمیز بھی کوئی نہیں شلوار ازار بند بھی کوئی نہیں امہ فرما دیا نے میں اپنی چادر نو پھاڑے آئے دو حصے اندر میں تقسیم کیتا ہے ایک حصہ میں اپنے پتر موڈیاں تے رکھی ہے ایک حصہ میں اپنے پتر ازار بند بند دیتا ہے تی بازو تو پکڑ کے میں نبی الاسلام کو لے گئی ہیں تی جا کے آکھے اللہ دے رسول ہر مدینے دین ساری مرد عورت نے اپنا اپنا چاہ پورا کیتا ہے کسے نے ممبر دیتا ہے کسے نے امامہ دیتا ہے کسے نے ستو دیتا ہے کسے نے دعوت کی تی ہے سونے دل میرا بھی کردہ سی پر میرے کوئی ہے ہی کوش نہیں آ میری ساری زندگی دی کمائی میرا کلا کلا پوتن سے ساری زندگی دی کمائی میرا کلا کلا پوتن سے تے اللہ دے نبی میرا پوت قبول کر لو آج تو بعد انس بیٹا میرا ہوئے گا تے خدمت گزار تو اڈا ہوئے گا آئے سادو کی دے باسیو وے لوگ خریب جے انس ماجدوں لے کے آئیے اچھی بولو پینڈ واسطے پشاک بھی ہوری بولو کڑتا بھی سارے بولو پگڑی بھی پھر بولو امامہ بھی لیکن حضرت انس نے نو سال نبی پاک دی حدیث پڑی یہ آج جی میں میرے پترانے دو سال چہی حفظ کیتا ہے کس نے ٹہی سال چہی حفظ کیتا ہے جی دوں حدیث پڑھ لئی ہے نبی پاک فوت ہو گیا حدیث پڑھاں دے رہا ہے میں بخاری چگال بن پڑے ہیں تحضیب تحضیب چھو پڑے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دین پڑے ہیں اللہ پاک نے انساری صحابہ چون عزت وی سب نالو زیادہ دیتی ہے اولاد وی سب نالو زیادہ دیتی ہے تیرہ اپنے مال وی سب نالو زیادہ دیتا ہے ایک دنہ ایک پرہ آپ نے پرانہ لڑ پہ آج نبی پاک نے شکیات لاکے پتا کیاں دے اللہ تعالیٰ نبی جی چوی کہیں دے تاڑے کو بیٹھا رہی دا دین پڑھ دا رہی دا میں دیاری کرنا ہے میں ملازمت کرنا ہے مسلم پہ پڑھنا اے نکو میرے لڑ دیاری کرے یا کرے کام کرے یا کرے نبی پاک نے فرمایا زبان بند کر لے لا اللہ کا ترزا کو بے ہی اجڑے تینوں پاک لگے نہیں ہو سکتا ہے اے تیرا پرہ دین پڑھ دا ہے اللہ نے تینوں پاک لہا دیتے ہیں اے پتر تو اڈے کتے نہیں جاندے انہوں دین دے آلو باعمل بڑھاؤ باک ایس وقت وقت دا سب دو بڑھا جی آدے بے اے لوگوں کال جائیں چو مکھ موڑ کے یونیورسیاں چو مکھ موڑ کے مدارس دی عصد کرو انہوں علامہ دی عصد کرو اللہ دے بندو انہوں حفاظ دل پیار کرو اپنے بچیاں نو داخل کراؤ اے جیڑا اللہ سمندرہ دی ہے تیمچ مچیاں نو دیندہ اللہ جی قسمیں تیری اولاد نو پکھانی مرن دیندہ اب اچھی بولو انسانہ نو کون دیندہ پھر بولو انسانہ نو کون دیندہ مچھلیاں نو کون دیندہ انسان تے ہیوانے او دا کھا کے پال دے توں کہ نہیں ہے میری ماں میں منڈا مولوی بڑا مانگی دیکھائے گا کتھوں سن میری ماں میری پینڈ میرے بزرگ انسان تے ہیوانے حضرت ہیں سنو اللہ پاک نے مولوی سب نالو زیادہ دیتا ہے عزت بھی سب نالو زیادہ دیتی ہے اللہ پاک نے اولاد بھی سب نالو زیادہ دیتی ہے کالدیاں خبران کون جاندہ ہے اللہ تے تو وکل کریا کر کیوں انسان تے ہیوانے او دا کھا کے پال دے ہواہاں ویچھو اٹھ دے زمین تے چال دے پانیاں دے ویچھو مخلوق و سدی بینا ہتھاں پیراں مچھی تیز نہ سدی پانی دے و سندے وکھو وکھ شکلا گنتی تو باردان گرین یکلا گو سا پسانیا زمین لاب لئی رین لئی رہیش تا سکین لاب لئی لکڑانچ کونتے سے یونک پال دی کیڑی ذات یو تھے دانا پانی کال دی ہاتھی ریچ باندر آوارا ویخلو ہاتھی ریچ باندر آوارا ویخلو کے میں ہندائیوں نادا گزارا ویخلو حرام خان والے ہو تھگی کرناڑے ہو کین والے ہو جب بچے پڑا ہواں گے دیکھے میں کھان گے ہاتھی ریچ باندر آوارا ویخلو کیڑی یونیورسٹی دیاں ڈگریانے نہ دے کول کیڑی نا نے کوئی سائنس ڈپلو ماں کیتا ہے کیڑی نا نے کوئی کورس کیتا ہے ہاتھی ریچ باندر آوارا ویخلو کے میں ہندائی نادا گزارا ویخلو لوم بڑا تے سیانی جے پائیاں کوٹھییاں اووی کھان ویرو راج راج روٹیاں ربنا حبلانا من ازواجنا وزریاتنا کرتا آئیونن و جالنا للمتاقیم اماما لو جی میں ماشاءاللہ تو اڑنا ایک دو چھوڑیاں چھوڑیاں اور گلہ کرنیاں نے بیان انشاءاللہ میں پھر کسے موقع دے کراں گا تیا آنگ دے نال دینا دوسری گل سنے ہو اولاد والوں سینہ ٹھارنا جے نا اولاد اللہ دے دین لی وقف کر دیو غربت دا مقابلہ کرو بیماری دا مقابلہ کرو تیرا بچہ منسٹر بن جائے تیرا بچہ ایم پی ایم میں نے بن جائے تیرا بچہ ایسے چھو بن جائے آئی جی پنچاب بن جائے میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہینا بڑے تو بڑا دنیا دار تیرا جڑا پتر مسلح تے کھلو کے نماز پڑھان دے مسنت تے بے کے حدیث پڑھان دے بڑے تو بڑا دنیا دار او دے قدمہ دی خاکدہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اے لوگوں وقت دا سب تو بڑا جہاد ہے جے مدار اسنل پیار کرو اینا بچہ ایم دی حوصلہ فضائی کرو میں کہہ اینا مالکہ اینا اینا ما دے اندر جنہ جنہ حساب آیا ہے اللہ انہ دی ستہ نسلہ دی خیر کریں تو چی بولو چی بولو اللہ انہ دی ستہ نسلہ دی خیر کریں آو لوگوں جڑی میں دوسری گال کرنی چاہنا توجہو میرے بس گال مکا دیا انشاءاللہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلان سر لو اولاد دین لی وقف کر دیو دوسرا کرنوالا کام پتا کرے میرے ویریوں اگر چاندے ہو تو ہڑے اولاد والوں سینے ٹھار جان پھر دوسرا کرنوالا کام میوے اپنے بچے لی دعا کر اپنی بچی لی دعا کر اچھا یار میں دین پڑھ دے اپنا دیا میں انہوں پندرہ مئی سال ہو گئے تو انہوں اگے بھی دسی ہے میں کسے حدیث دی کتاب جو میں نہیں پڑھیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے ماں کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ایسی میں کوئی حدیث نہیں پڑھی جیڑا کوئی باپ بیٹھا ہے نظرہ توجہ میرے والا کرے اے حدیث میں مصنع دیامہ چھوی پڑھیئے اے حدیث میں ترمزی چھوی پڑھیئے جس بڑھے باپ نو رولانے ہیں تیانوئی جس بڑھے باپ نو رولانے ہیں تیجڑا بڑھا باپ تینو چنگانی نا لگ دا نبی پاک نے فرمایا ہے دعوت الوالد لا یورد باپ پکے پیرین تے سچے دلوں اپنی تیتے پوتواستے دعا کر دوے ہاتھ چکل دوے نبی پاک فرما دینے میں اللہ دا نبی گرنٹی دے کے جا رہے ہیں باپ اگر سچے دلوں لا دے حق اندر دعا کرے تی اللہ باپ دی دعا نو اپنی رحمت دینا باپ قبول فرما لے دینے کیلیں جاننا ہے دربارہ مزاران تے کیلیں جاننا ہے خبے سجے نبی پاک نے دے ساری مسئلے حل کی تے نے اپنے باپ کلوں دعا لے آ کر یا اللہ میرے مجمع جیدہ باپ بی مارے اللہ شفاہ دے دے بولے آجینا جیدہ باپ فوت ہو گیا اللہ پاک کبر نور نہ پر دے تا نو خبے سجے جان دی لوڑ نہیں اپنے باپ کلوں دعا لے آ کرو تو آڑے نبی پاک نے تو اللہ کی ڈی پیاری گال کر دے آن دے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاں نہ دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سوڑے نوں بڑھان نہ دی ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکا گیاں دینی دنیاوی گلہں سبے سمجھا گیاں لوڑ نہیں سرین دیتی اوراں پرہ جان دی جگویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اپنے باپ کلوں دعا لے آ کر جڑی گل میں کرنی چاہنا میرے بزرگوں اگر چاندے ہو کہ توڑے بچے انہوں نے دعا کریا کرو بد دعا نہ دیا کرو توجہ کرنا دعا کریا کرو اللہ دعا مارا دنی جے کر دے کسے بچے نے وکھنا شرارتاں بڑیاں کر دا ہے یا ذہین بڑا ہے خوبصورت بڑا ہے مسہوم بڑا ہے پیارا بڑا ہے پتہ کی کیا کرو اللہ انہوں قابدہ امام بڑا دے پھر نہیں بن دا آمین تے کہو پھر پریشان ہو گئے اللہ قادر ہے اللہ قابدہ امام بڑا دے اجڑے عبداللہ عواد الجہنی امام کعبہ آئے سانا لاہور اندر میں لاہوری سانا دے نال میں حیران ہو گیا امام کعبہ تیک پاکستانی کاری دا شگر دے امام کعبہ نے جس کاری کو لو پڑے ہے تو اڈا پاکستانی کاری ہے یا اللہ جے کعبہ دا امام نہیں دے ساڑے بچے انہوں کعبہ دے امامہ دے استاد بنا دے کسی میں نوان دیو کعبہ دا امام نہیں بن دا محنت دلوں کے اپنا بچہ وقف کرو اللہ کعبہ دے امامہ دا استاد بھی بنا دے اندر باہر سورج جڑی میں گال کرنی چاہنا پہلا کام اولاد انہوں وقف کرنا ہے سردی گرمی غربت بیماری پریشانی اچھی بولو حوصلہ چھڑنا پھر بولو حوصلہ چھڑنا تہدو جی گالے وے بچے آلی دعا کرے آکرو بچے آلی دعا کرے آکرو تہجدہ ٹیمے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنی خالہ میں مونا دے کر جا کے ستے نے توجہ کرنا حضرت عبداللہ فرمان دے نے میرا دل کردہ سی میں نبی پاک دی رہا دی بادت وے کھا آن دنے میں ساری رہا تھی جاگ دا رہا اے بارہ تیرہ سال دا بچہ تیان دے میں ساری رہا تھی جاگ دا رہا کدھو نبی پاک اٹھڑ پہ میں نبی پاک واسطے لوٹے جو پانی رکھا میں نبی پاک لی مسلح رکھا اے نوجوانو بے عدوی نہ کریا کرو اے باد زبانی نہ کریا کرو مو پھٹ بندے نو اللہ برکت نہیں جے دیندہ وڈی پہن دی عزت کریں ماں دی عزت کریں استاد دی عزت کریں تے بڑے باپ گئے اپنی نظران چکا کے رکھی حضرت عبداللہ فرمان دے نے اینہ عدب ہے کہ میں لوٹا دے مسلح رکھنا ہے آن دے میں لوٹا مسلح رکھیا نبی پاک اٹھے جدو نبی پاک نے وضو بنایا ہے تے مسلح بھی شیعہ بکیا ہے امہ محمونہ تے مسلح اپنے بستر تے لیٹیاں نے تے نبی پاک فرمان دے نے محمونہ میرا لوٹا پانی دا کنے رکھیا ہے میرا مسلح کنے رکھیا ہے تے نبی پاک نو سیدہ محمونہ فرمان دیاں اللہ تے نبی عبداللہ نے اجر آدھ گزاری ہے خالہ زاج حسن عبداللہ نے اجر آدھ گزاری ہے ان نے تو آدھلی سارا کوج رکھیا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے انج بولایا ہے انج حضرت عبداللہ آ گیا ہے میں حدیث اندر پڑیا ہے سارے ترک کٹھے کر کے میں توانو دسنا ترک دا معنی ہم دے ایک حدیث ایک سند alongside کوش لفظ اندھے نے دوسری سند اندر کوج الفاز اندھے نے تیسری کوج اندھے نے سارے کٹھے کر کے میں دسنا نبی اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ نے بولایا ہے ایک ہاتھ نبی پاک نے انہ دے سیرتے رکھے ہیں ایک نبی پاک نے انہ دے تھوڑی تے رکھے ہیں وَتَفَلَا فِي فِي تے حضرت پاک پیغمبر نے حضرت عبداللہ دے مو اندر تھوک مبارک داخل کیتا ہے لعا مبارک داخل کیتا ہے چھوٹا جہاں بچہ ہے عدب کرو عدب کرو سیسا لبو ماں کلو پہنہ کلو پراہوہ کلو اسازہ کلو گالہ کٹ کے بات بھی ذکر کے کی ملتا ہے نبی پاک دا دل خوش ہویا ہے ایک ہاتھ سیرتے رکھے ہیں ایک تھوڑی تے رکھے ہیں وَتَفَلَا فِي فِي تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دے موجلو آ پایا ہے تے نار نبی پاک نے فرمایا اللہم علم حتاویل وَفَقِ غُفِ الدِّين اے میرے اللہ اے بچہ بڑا عباد بے اے بچہ بڑا عباد بے تے میں تیرا نبی دے موجلو اپنا اللہ آب با کے کہینا اے دے سیرتے تھوڑی دے ہاتھ رکھے کہینا اے میرے اللہ اس بچے نو دین دا علم اتا کر دے تے اس بچے نو میری حدیث دا امام بڑا دے چودہ سال دی عمر دے اندر میں حوالے دا ذمہ دا ہے فتو الباری دے اندر صحیح سند دے نال میں پڑے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ چودہ سال دی عمر دے اندر آن دے سن پورا قرآن میرے سینے اندر جتھو مرضی قرآن دی ایت سن لو ترجمہ سن لو تفسیر سن لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ اگل سنے آجے لوگو شان کنہ ملے آئے شان کنہ ملے آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے دور دے اندر کعبات اللہ دے سامنے دو کرسیاں لگ دی ہیں سن کنیہ کرسیاں پھر بولو کنیہ ایک کرسی تے بے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سیاسی فیصلے کر دے تے دوسری کرسی تے بے کے دوسری کرسی تے بے کے حضرت عبداللہ بن عباس ربدا قرآن بیان کر دے ربدا قرآن بیان کر دے لو جی میں دو گلہ تو اڈے نال کر چکے ہیں پہلی گالے بے اپنے بچیاں نو دین لی وقف کرو تے دجی گالے بے بچیاں لی دعا چھڑنی تیسری گال سن لو چوتھی انشاءاللہ پھر کرانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تو بدا جالدہ ہے اوئے لوگو اپنے کرانچ کردار پیش کرے آ کرو جیڑی ماں اپنے کارچ کردار پیش کرے جیڑا باپ اپنے کارچ کردار پیش کرے انہوں کلپن دی لوڑ نہیں پہندی بچے ماں باپ دا کردار بے کہی راب دے ولی بن جان دے نے یار جے تو اڈاتیاں میرے آلے نا میں تو انہوں ایک بڑی شامدار اور بڑا خوبصورت واقعہ سنانا لیکن راب دا واسطہ دے کہ کئی نہ درہ توجہ مروا رکھنا میرے اور تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سی بندہ نوجوانے باپ فوت ہو گیا ہے تے ماں نے لوکانے کرانچ کام کر کے اپنے پترنوں پڑایا ہے بچے نوں ملازمت مل گئی انہیں اپنی ترخاچ و اپنی ماں دا عسام کر دیتا ہے اللہ دا کرنا چند مہینے گزر رہتے ماں وی فوت ہو گئی ہے جس ماں نے لکھایا پڑایا ہوئی فوت ہوئی نہ دو مہینے ٹوڑ جڑے ہیں کی یہ کھا کٹ کٹ کے بن ہے کی یہ نانا مقابلے کرنا ہے چند دن دے مہمان نے تیرے کر دے اندر ماں وی ٹوڑ گئی باپ دے پہلے ہی فوت ہے اے نہ پتا کی کی تا مہینے دا جڑا خرچہ اپنی ماں دا سی شاد دیوی ہو گئی لیکن مہینے دا ماں دا خرچہ سی جوڑ کے رکھ دا پیسے جمع ہو جان دے ماں دے نہ دے کوئے کھدوان دا مٹھے پانی دا احتمام کر دا وقت چل دا رہا وقت چل دا رہا حتیٰ کہ اللہ نے انہوں پوت دے دیتے اے دے پتر جوان ہو گئے کئی سال گزر گئے اے اپنی ترخاچ و اپنی ماں دے پیسے کٹ دا پانی دے چشمے لون دا مٹھے پانی دا احتمام کر دا بچے جنے میٹر کر لے ہے تیفے کر لے ہے توجہ نل گل سنے آجے ایک دنے بندہ اپنی مسجد نماز پر ناس دے گیا تی نے بیکھیا مسجد تو بار مٹھے پانی دا کسے نے احتمام کیتا ہے مٹھے پانی دا سسٹم لائے ہاتھ پڑھ کے بے گیا آن دا یار پوری دنیا تے اپنی ماں باستے پٹھے پانی دا احتمام کیتا ہے تی ملے دی مسجد دا چیتا ہی نہیں آیا ملے دے چاہی دا اس سب تو پہلے میں ملے سے کام کر دا پھر میں بار احتمام کر دا خیر اندر گیا تیرہ دا بڑھے ہاں چلو جنے سسٹم لائے ہیں انہوں میں پیسے دے دے ناجر میری ماں نو مل جے گا اندر جا کے کاری نو پوچھ دے اے جڑا تبر روئے اے جڑا پانی مٹھے دا احتمام کیتا ہے کنے کیتا ہے انہوں نے کہا تو انہوں مبارک ہوئے اے مٹھے پانی دا احتمام تو اڈے بیٹے نے کیتا ہے اندر میرے بیٹے نے کیتا ہے بار بیج پڑھ دا ہے وہ کہا نہیں ہے دروس فیسان بھی یہا وہ دے بار بیج پڑھ دا ہے انہیں کہ میں کر لیا انہیں کہا تو انہوں مغالتہ لگ دا ہے اے کنے کیتا ہے انہیں کہا جی تو اڈا بچا اور جیڑا نماز پڑھن تو اڈھناڑ ہوندہ تو اڈھا پتر ہے میرا بیٹا ہے یہ انہیں کیتا ہے کارٹ اور گیا ہے بچے انہوں بلایا کہنے لگے پتر پانی دا مٹھے دا سسٹم طول ہوا ہے آہو میل ہوا ہے حضراتے زیوکار ذرا توجہ فرمانا باپ آندہ پتر پیسے کی تھونا ہے نہیں انہیں کہ ابو جی گل لے وے جیڑی تسی میں انہوں خرچی دیں دے سو میں جوڑ دا رہاں جوڑ دا رہاں جوڑ دا رہاں تے جی تو میرے کو پیسے جڑ گئے تے میرے دل چواز آئی میرا باپ کی ڈانے کے مانو دنیا تو گیا انہیں سال ہو گئے نے تے میرا باپ اپنی ماں واسطے میری دادی لیے نہ صدقہ جاریہ کر دے تے جیڑا میرا باپ اپنی ماں نہ لینے کی کر دے اس باپ دا حق بن دے کہ میں اوڈی زندگی اندروں دے سباز تے صدقہ جاریہ بڑھ جاماں ابو جی میں پیسے جوڑ دا رہاں جوڑ دا رہاں یہ میں ہی کروایا ہے اور لوگوں گھڑاں کٹ دو گے تے پتران قرآن نہیں جے پڑنا سگٹان پی ہو گے تے بچیاں مسوا کانی جے کرنی یہ راتی رات نو تین تین وجے دو دو وجے اکی کارٹون نو دے اکییاں بچیاں نو زیر پہ گیا کارٹون نو دا اور جامدیاں بچیاں دے ہتھا جی موڈا پرموڈ پکڑانوالے ہو اور انہوں ٹیوی دی سکرین اگے بٹھانوالے ہو اللہ دی قسمیں میں ہاتھ جوڑ کے کہیں دا جے اے سب تو بڑا حیادہ قاتل ہے ٹیلی وزن جے جیڑی ماں اپنے بچیاں نو بیکھے کارٹون بیکھے ڈرامیں بیکھے فلمہ دیکھے میں باوضو قسم چکے کہیں نا وہ اپنے بچیاں اپنے ہتھی بغیرت بنا رہیے اپنے بچیاں اپنے ہتھی بے حیاب بنا رہیے اے کارٹون بیکھنوالے بچے اچھی بولو مجاہد بندے اچھی بولو غازی بندے دین دے عالم بندے حضرہ تیزی وکار جڑی گل میں کرنی چاہنا ابو جی میں پیسے جوڑ دا اچھے یار تشبیل گال دسو گال میں مکانا امان درنا دسے آجے میری جوان پہنے یا میری جوان پیئے یا میرا آٹھ دا سال دا بچہ ہے میں اپنی جوان تھی نہ بے کے ٹی وی اگے سٹوری وننا ڈرامے وننا فلما وننا میں کسے دی گال نہیں کردہ میں نو دسو اور بغیرتی نو سینگل لگے ہوں دے نے اوہ اور بغیرت کی نو آن دے نے وہ بغیرتا نوی گوتو دیئے اے بغیرتی یہ جوان بچی نہ بے کے سٹوریاں بیکھنا ڈرامے بیکھنا فلما بیکھنا تجیڑیاں میریاں ماما پیڑا تھی ہیں روزانک تی وی اگے بہن دیا نے میں ایک سوال کرنا رب دے قرآن دے سپارے پڑے ہیں تو انہوں کنے مہینے گزر گئے ہیں تیرے کارچ قرآن کنی دفعہ ختم ہویا اسی رات میں سون لگے ہیں رات دے اذکار نہیں پڑھ دے ساڑے بچے بھی نہیں پڑھ دے اسی صبح و شام دے اذکار نہیں پڑھ دے ساڑے بچے بھی نہیں پڑھ دے اتاڑا پیار وے کے میں تو انتوفہ دے لگا اے تو اڈیا سے میں کارڈ لے کے آیا اے صبح و شام دے اذکار آپ بھی پڑھو اپنے بچے آنوں بھی پڑھاؤ پردیج بینواریو میریو بی بیو پیڑھو میں قسم چوکے گالے کہیں نا رب نو گواہ بنا کے کہیں نا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم میں ذکر پڑھ دیں دے شام دے ٹائم پڑھ اے دیچ انی برکت جے انی طاقت جے اللہ کار علم تو بچاندہ ہے اللہ جادو تو بچاندہ ہے اللہ نظرِ بات تو بچاندہ ہے تے جیڑا بندہ صبح شام ہے کارڈ پڑھ لوے اللہ کہیں دینے میں حفاظت بھی کرنا میں رحمت بھی دینا میں برکت بھی دینا جدن ماہوتائی میں جنہ دا مہمان بنا دیا گا اور اے ریزگدہ مسئلہ جے گال سن لو سبحان اللہ بابِ حمدے ہی سووری صبح پڑھو سووری شام پڑھو تے نبی پاک فرمان دینے جڑا صبح و شام سو سووری صبحان اللہ بابِ حمدے ہی پڑھ دے اللہ سمندر دے چاک دے برابر گناہ ہی معاف کر دین دینے اللہ پاک رزق دے سارے دروازے ہی کھول دین دینے لا الہ الا اللہ بہدہ ہو لا شریک اللہ اللہ ملک و اللہ الحمد و وہو اللہ کل شہن قدیر سووری پڑھو قیامت تک تو اڈے کارچ جادو نہیں چلے گا نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں جی ایکسیڈنٹ تو بچنا ہے بیماریاں تو بچنا ہے اے صفحہ نمبر چار اتے سب تو پہلا میں ایک وظیفہ لکھی ہے نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ ایک سے ابھی کہا لگا اللہ دے نبی میں انہوں نے بچھوں نے ڈس لیا میں انہوں نے درد بہت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا تینوری صبح تے تینوری شام پڑھے آ کر اعوذ بے کلمات اللہ اتامات من شر ما خلا کا اعوذ بے کلمات اللہ اتامات من شر ما خلا کا اعوذ بے کلمات اللہ اتامات من شر ما خلا کا فرمایا ایسے ٹکڑے چینی طاقت دنیا دی کوئی مخلوق بھی تینوں نقصان دے ہی نہیں سکتی بسم اللہ اللہ زیلہ یہ ذر و ماس میں ہی شیعن فی الارض بلا فی سما وہو سمیع العلیم صبح و شام تینوری پڑھو آخری گال سوڑ لو میں گال مکا دیا اے صفحہ نمبر پانجتے میں ایک دعا لکھی ہے انوازنے سید الاستغفار ایدہ کی نہ آئے پھر مولوڑو کی نہ آئے جیڑا بندہ صبح دے ٹیم پڑھے اللہمان تربی لا الہ الا انتخلقتانی وانا عبدک وانا الہ دے کب اچھا ڈرامیاں تو وے لگے دے بندہ بچیاں انو ایک کام سکھاوے وہ سٹوریاں تو وے لگے دنیا تو وے لگے دے تائی بچیاں انو بندہ چیزیں سکھاوے اے لوگو بہت برباد ہو رہی جی اولاد بچیاں بگڑ رہی ہیں جی ورنہ میں دل کر دا ہے تاڑے سامنے میں ایک دو بچیاں دیئے شرارتہ کرانیاں بیان کراناں میری حیاء نہیں مان دی کہ میں تو اڑے سامنے بے کے ہو جی گل کراناں یہ سات سال دی بچی نو بچی نہ سمجھو سات سال دے بچے نو بچا نہ سمجھو ہر شہر نوٹ کر دا ہے ہر شہر دیئے اندر نقل مار دا ہے اے ننوے دعا ماں یاد کراؤ فرمایا جیڑا صبح دے ٹیم دعا پڑھ لے شام تک موت آگئی اللہ بغیر حساب دے جنت اتا کر دے گا جی شام نو پڑھے آئے صبح تک موت آگئی تے اللہ جنت اتا کر دے گا ایتھے مدرس سے جو کی ہوندہ ہے اے ازکار یاد کرائے جاندے نے قرآن پڑھایا جاندہ ہے اپنا ذین دینداری اڑا ذین بناو مسجد اڑا بناو مدرس سے اڑا بناو اے ازکار یاد کراؤ اچھا یار گال سنو اے تاڑی آستے میں کارڈ لیا کے آیا صبح شام دے ازکار دیج میں ٹھانا ٹھانا انہیں انہیں لکھ چڑھے نے زیرہ زبرہ لاتیاں نے حوالے لاتے نے ترجمہ کرتا ہے ان چھوٹی جی گال دسو بندے بڑے پیارے ہو نبی پاہ نے فرمایا ہے نا تہا دو تہا بو جتے پیار بدہ اڑا ہوئے ہو تھے تو فیدہ ہو کی دو وہ تو اسی نہیں دینا میں دینا حد دے ونڈیے بولے جتے پیار بدہ اڑا ہوئے ہو تھے کی دینا چاہیدہ ہے آہ میں تاڑی لی توفہ لیا کیا یہاں تے میں کہیں نا تاڑی دیل چی مانا انشاءاللہ کروڑا نا لو پارا توفہ ایک پاسے صبح شام دے ازکار رکھ دیو ایک پاسے کروڑ پہ یا رکھ دیو اچھی شان کے دیئے تو وہ لو کروڑا تو مہنگی شاہ دے چلان تا نو انہیں نہیں کہا دسو لے جاؤ گے انشاءاللہ ہوری بول دیو میں تقریر پھر شروع دو شروع کر دنیجے لہور میں فون کر دیتا ہے کار صاحب میں کہا نہیں میں نہیں آ رہا میں کہا میری طبیعہ خراب ہے میں نہیں آ رہا گلہ خراب سارے بولنے رہی تھے میں پھر شروع دو شروع کرا پڑھو گے انشاءاللہ کارڈ لے جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ لے جاؤ گے پیٹی دکڑی تیاج رکھو گے پڑھو گے ہاتھ کڑا کرے ہاں کڑا کڑا پڑھے گا انہیں پتہ لگے انہیں آگے درمیان جو بندی آنے ہاتھ نہیں آگے بغیر باما تو بیٹھے ہیں ہاتھ چکو ایک دعا کرا یاللہ جنہ نے کارڈی مانے کار گیا انجا چکیا انہوں نے کشنا دمی میری کوئی دعا نہ قبول کریں پوری تقریر دی ہاتھ چکو میں ایک دعا کرا صبح و شام دی اذکار پڑھو گے کچھی بولو بچیا انہوں پوچھو دس ہوگے یاللہ جنہیں مومنالا ہاتھ چک کے وعدہ کر لیا ہے انہوں کعبہ تلا دے سمڑے بہا کے صبح و دی اذکار پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک لوے چنگے رہو گے ایدھر آتھ نہیں آگے ہاتھ چکو میں ایک دعا کرا یاللہ جنہ نے دو دو چکے رہے ہیں انہوں نے دو دو آتھ کے رہے ہیں یاللہ انہوں نے دو دو عمرے کے رہے ہیں اے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ انہوں نے شام دے ٹیم نبی پاک دے روزے دے سمڑے مصر نبی چبہ کے شام دے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک لے کرو مرنا میں ہی ہے تھے مرنا توسی کی تھے مرنا بولتی نہیں نہیں جی میں ہی مرنا ہے تو انہوں میں کوش نہیں کہی نا اے لو دل نیجے کر دمیا گیا مرنا میں ہی ہے تھے مرنا ان کو کوئی نہیں بولیا اللہ پاک ہے اے گال سنو دعا تو گال شروع کیتی سی دعا تے گال مکائیے میرا ایمان پتا کیے اد دعا ہو الابادہ نبی پاک دے دی دعا ہی تے عبادت تھا جس بندے دی زندگی چی دعا نہیں ہو تو کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں میں دعا کرنا اللہ سونے ہاں زندگی دی آخری صبح سانوے پیارے پیارے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے اللہ زندگی دی آخری شام جدن ہوئے نا ہونی ہے کہ نہیں ہونی کچھ ہی بولو ہونی ہے کہ نہیں ہونی جدن زندگی دی آخری شام ہوئے نا اللہ ادن سانو شام نو پڑھن دی توفیق دے دی گال سنوے سادو کی دے باسیو نبی پاک دے لعاب چی شفائے نبی پاک دے وارا چا جڑا منکرے چو پر ہوئے نبی پاک دے وارا چا میں بخاری شریف اندر پڑے امی سلمہ رضی اللہ تعالی نبی سلمہ بیان کر دیا نے مدینے جو لوگ بمار ہو جاندے دوائیاں کھاندے بڑے بڑے نسخے کھاندے تے شفانی سی مل دی دروے کے ہو امی سلمہ بیان کر دیا نے میر کو نبی علیہ السلام دے چند وارا مبارک سن میر کوڑو حجرے تو بار پیالے جو پانی لے کے ہون دے میں جب پیالے پانی جو نبی پاک دے وارڈ بو کے بار کڑ دین دی وہ پانی بیمار نو پلہ دیتا جاندہ اللہ اپنی رحمت نبی پاک دے وارڈ برکت دی وجہ تو بیمار نو شفاہ تا فرما دین دے وارڈ با پھر فیصلہ تسی کرو جس نبی پاک دے وارڈ چے نی شفاہ ہے اس نبی پاک دی زبان دے بولان چے کنی شفاہ ہوئے گی نوست یہ میں اسی صبح و شام دے اذکار نہیں پڑ دے بے برکتی یہ میں صبح و شام دے اذکار نہیں پڑ دے ایک کو یاری کلے رب واری باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھاڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں مہاریاں نے جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب ساڑے اوہی توں لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں اکڑاں کس کارے تم ہی ٹیہ پہنا تے میں ہی ٹیہ پہنا سطح آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ چاہ جنا لوگ جنازہ بھی نہیں جے پڑ دے جنہاں یاراں تے مان کرنا ہے اچھی بولو چاہ جنازہ میں جنازے بگرہ پڑا دا رہی نا شایق صاحب پانچ منٹ لیٹ ہو جانا پانچ منٹ تے گلے پتا کیاں نے مولی صاحب جنازہ کھڑا کرو دکانہ چھاڑکی آیاں جا کے پیچھے کاروبار بھی سمال لینے جنہاں دی خاطر ترجمہ نہیں نا تو قرآن دا پڑیا جنہاں دی خاطر تو بے نماز ہو گئے ہیں نا یاریاں پالنا ہے تے رب دے کارنو وران کیتا ہی ہے نا تیرا اچھا جنہاں جنازہ نہیں اوپڑنا کسے پلے کھے جنہاں ہی کبراں تھے کون جان دا ہی کبر تے کنے دعا کرنی ہو جا کے انہاں کی پار رہ کے جا جنہاں کبر چچک سکنا ہے نصیب سا دے اوہ ہی توں لینہ اوہ ہی میں لینہ میری یا تیری یا اکڑاں کس کارے تو مٹے پہنا میں مٹے پہنا صدہ آیا تھے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہ ہی توں سینہ اوہ ہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رہنا نہ میں رہنا اللہ پاک اولادانی تربیت کرن دی توفیق اطاف فرما اللہ ساڑیاں بچیاں نو غیرت اور پردہ نصیب فرما جڑتیاں پہناولو دکھی نی اللہ مناسب رشتے مہیا فرما جنہ دے بچے بے دین بے نماز نی اللہ نمازی بنا آ میرے ننے منے باؤ میرے شہزادے کیے وزیر اعظم اے اجیسر شہزادے اللہ دے قرآن دے بادشاہ ننے منے نے انہ دے سینیہ جنہ ابدا قرآن اللہ اے اجیسر شہزادے انہو مفسر قرآن بنا اے ننو عالم قرآن بنا اللہ اے ننو اپنے خاندانہ دی شفاعت اور سفارش کرن دی توفیق اطاف فرما اور اللہ اے صدارے نو مسجد نو قیامتہ کبھات فرما اور اتھو دی جماعت انتظامیاں میرے شیخ سوری صاحب حضرت عثمانی صاحب اور دیگر میرے ساتھی جڑے دیندہ کم کر رہے ہیں ککھ بھی توڑ کے صدہ کر رہے ہیں اللہ اے نا دی مدد فرما سبحان رب کا رب العزت اما یاسفون وَسَلَامُنَ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ ٹھیک ہو گیا اے کارڈ لے جو گے نا انشاءاللہ خود ہی لے جو گے کہ کسی اورنوں میں دس ہو گئے آلہ پوٹ تعالی اے ارام نا ارام نا ارام نا سارے انہوں کارڈ ملے گا جنہوں کارڈ نا نا ملے ہو میرے گڑی دے اگی آجے اگی آگے کھلو جائے میں چلاؤں دا نہیں میں بریک مار کے رکھاں گا میں انہوں در تک سٹارٹ ہی نہیں کر دا اگی آجے دا مطلب ہے ایسی کہ میرے کھوڑ آجے میں آپ دیانا انشاءاللہ سارے ساتھی لے کے جاؤ گے نا جی درائیور نا کو لے آگے جنہیں ساتھی نے اور تعلقات دیو دروازے اگر کھڑا ہو جائے اندر نہ آوے ساتھی بادمزگی ہوئے گی لو بھی انہوں دعا کریے کھبے سجد نہیں ویکھو گے جنہیں کھبے سجد ویکھنا آت کھڑا کرے جنہیں کھبے سجد ویکھنا آت کھڑا کرے ماشاءاللہ کیسے وہ نہیں ویکھنا جنہیں نہیں ویکھنا ہو آت کھڑا کرے میں تو نہیں ویکھنا الحمد للہ رب العالمین ایبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک محمد ایبراہیم اینکا حمید مجید اے میرے اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمتنا الماف فرما اللہ بڑے گندے گناہ گار اللہ سانو رحمتنا الماف فرما ساڑے امی ابو نو ماف فرما ساڑے پیڑا پراوان نو ماف فرما اللہ ساڑی اولاد نو ماف فرما اللہ جڑا آخرتے بھی بندہ بیٹھا ہے تا حد نگاہ تیرے بندے بیٹھے اللہ انہا سارے آنے گناہ نیکیاں بڑا اللہ انہا دے گناہ نیکیاں بڑا اے میرے اللہ انہا سارے آنو زمزم پلا تے مکہ ساد کے پلا اللہ زمزم پلا تے مدینہ ساد کے پلا اللہ زمزم پلا تے رج رج پلا زمزم پلا تے رج رج پلا اے میرے اللہ کوئی پیڑ والوں دکھیے کوئی پرا والوں دکھیے وہ بچیاں والو دکھیے کوئی کاروبار والو دکھیے اے میرے اللہ جنہ اکھاں چبھی آنسوں نے اللہ خوشیان در تبدیل فرما جنہ کراچ لڑائیاں نے غلط فہمیاں نے چگڑے نے اللہ خوشیان در تبدیل فرما اللہ ساری زندگی کی صدعہ محتاج نہ کریں سارے آمین کا وہ یار ہے دعا لازمی کرے یا کرو اللہ سانوں کی صدعہ محتاج نہ کریں بڑے بڑے جوان نہ دے اکسیڈنٹ ہو گیا بڑے بڑے معذور ہو گیا اللہ mall ماذور نہ کریں اللہ مجبور نہ کریں اللہ ساری پکڑ نہ کریں اللہ سہی ہزاروری پھولنا ہے دو ہزاروری اسی گناہ کرنے نے تو بخشنا آرے اللہ سانوں ماہو کر دے اللہ ساریاں تنہائیاں پاک کردے بڑے گندے گناہگار اللہ سانوں ماہو پاک کردے اللہ سانوں تنہائیاں چرون والا بنا دے اللہ ساڑھے لئے آسانیاں کر دے اللہ جنہاں پینہاں کو ویر نہیں ویرے اتا فرما جنہاں کو پوتھ نہیں اللہ پوتھا اتا فرما اللہ گودہ ریاں فرما بچیاں والے ہندے بچیاں نو قرآن دا امام بنا بچیاں والے ہندے بچیاں نو حدیث دا امام بنا ساڑھیاں بچیاں نو باپ پردات دین دی آلمہ فاضلا بنا اے میرے اللہ اس مسجد نو قیامتہ کا بات فرما اس علاقے دی جماعت دے مال جان اولاد اندر برکتہ فرما طبیعت دی خرابی دے باوجود میں تن گلہ بیان کی تھی آنے اللہ سانو اپنیاں اولادہ دین لئی وقف کرندی توفیق اطاف فرما اپنیاں اولادہ لئی دعاں کرندی توفیق اطاف فرما اپنیاں اولادہ سامنے کردار پیش کرندی توفیق اطاف فرما کوئی بھی خالی نہ جائے سب نو اللہ قبول فرما یارا انڈیاستے باد دعا کرو ہندو نے جڑی شرارت کی تھی اللہ دے مو دے مار دے اللہ بڑھ رہا دے جڑی شرارت کردہ پھردہ ہندو اللہ دے مو دے مار دے دی شرارت ساڑی فوئی نو جرت عطا فرما اللہ ساڑے ملک نو استقامت نصیب فرما ساڑے ملک دی اثر حدنا دی حفاظت فرما ساڑے سارے آنے سارے گناہ معاف فرما نصیب فرما اے میرے اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے 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 موت شہادت والی دے دے یا اللہ گناہ نے کیا بنا دے اللہ تانو مو و خان دے کابل نہیں ساڑے گناہ نے کیا بنا دے اللہ ساڑے پائنٹ احمدہ نمازی بنا اگر کوئی میری پینڈ میری ماں میرا بیٹا میرا بھائی میرا کوئی بزرگ نماز چھتے علمائٹ کردہ اللہ نماز دی حب نصیب کردے اللہ نماز دی حب نصیب کردے مرد دم تک اللہ نمازی رکھیں زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھائیں سارے بولو بھی سارے بولو اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی توفیق دیں زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی توفیق دیں اللہ ساڑے سارے ہاتھ رحمت فرما ساڑے سارے علیہ سانی فرما ماشاءاللہ خواتین بھی بڑی تداد اندر نے نوجوان بزرگ بچے ماشاءاللہ تا حد نگاہ بڑی محبت اور کسرت نہ لائے نے اللہ سب دیں امین تا قبول فرما جنہاں نے آئیدہ جلسہ رکھیا ہے پروگرام رکھیا ہے میند کیتی ہے اللہ سب واسطے اہسانیاں فرما جنہاں ہاتھ جو کے وعدے کیتے ہیں اللہ نے باؤن دی توفیق دیں اللہ پھر میریاں دعاویں نہ دے آکا جو قبول کریں اللہ انہوں کعبات اللہ دے سامنے ذکر پڑھائیں اللہ انہوں مدینے میں پڑھائیں اسے جاگے دے سانو نا پول جانا سانو ہی یاد رکھن دی انہوں توفیق دیں اللہ انہوں بار بار مکہ لے جا بار بار مدینے لے جا اللہ کیا متاکہ نا دی نسل چو اے نا دی اولادہ انہوں مکہ مدینے دا رائی بنا دے مسافر بنا دے یا اللہ خالی نہ جائیے بیڑا پار کر دے اللہ بیمارہ انہوں شفاہ دے دے میرے شیخ دے والد بیمار نے اللہ شفاہ دے دے اللہ جدی والدہ بیمارے شفاہ دے دے اللہ شفاہ دے سارے خزانے تو اڈے کھولنے تو اڈے تو علاوہ کوئی شفاہ نہیں دیندہ مارگا جیساڑا اقیدہ تو انہوں پسان دے پھر شفاہ دے دے ساڑھے اقیدہ دی غیرد پسان دیتے اللہ شفاہ دے دے جہنم تو بچا کے جنت اتا کر دے اللہ دعا مانق بول فرما اللہ دعا مانق بول فرما اگر تیرے دیوانیں یوں لونٹ جائے یہ دھر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اللہ سب دعا مانق بول کر سب نو پاغلا دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ سارے ساتھی بیکار لے کے جائے ہو بارو